موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا فکر و خبر کی خصوصی پروگرام سچی بات میں ناظرین بارہ آگز دوہزار انیس مطابق دس زلحجہ چوندہ سو چالیس پیر کا دن تھا اور اس دن جہاں ایک طرف پورے عالم کے مسلمان عیدو الازہا کی دوگانہ نماز بڑی خوشی و مسررت کے ساتھ ادا کر کے ایک دوسرے قوئید قربان کی مبارک بادی دے رہے تھے کہ اچانک یقائق ایک اندوہناک خبر بجلی کی طرح پہل گئی کہ شیخ الحدیث حضرت اقدس معنی محمد زکریہ صاحب خانلوی رحمت اللہ علی کے اکلوتے صاحب زادے اور آپ کی روحانی جانشین بقیت السلف پیر طریقت حضرت معنی پیر محمد تلہا صاحب نور اللہ مرقدہو کا میرٹ اسپیتال میں طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا ہے یقیناً یہ حادثہ ملت اسلامیہ بالخصوص مسلمانہ نے ہند کے لیے ایک عظیم حادثہ تھا اور اس سے ایسا خلا پیدا ہوا ہے جس کا فیل وقت پر ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے ناظرین مولانا کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے آپ کی تعریف اور پہچان کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کی نسبت شیخ الحدیث حضرت معنی زکریہ صاحب خانلوی سے ہے جنہیں ملت اسلامیہ شیخ الحدیث کے نام سے جانتی ہے جو جامعہ الکمالات اور گناہ گو صفات کے حامل تھے اور نہ صرف ہندوستان بلکہ وہ عرب و عجم کے شیخ الحدیث تھے اور عرب و عجم کے علماء کے مر جاتے اس کے علاوہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خاص و عام کے درمیان مقبول ہونے والی کتاب فضائل عامال اور عربی کی مشہور شرح اوجز المسالق جیسی کتابوں کے مصنفتے پیر صاحب کی ولادت میں انیس سو تعلیس میں ہوئی ان کی مکتبی زندگی مزاہ علوم میں گزری وقت آگے بڑھا تو انہوں نے قرآن پاک کی حفظ کی سعادت بھی حاصل کی پھر عربی و فارسی کے تعلیم کے طرف متوجہ ہوئے اور فارسی کی کتاب مدرسہ مزاہ علوم سہارن پور ہی میں پڑی مانا کی مکمل عربی کے تعلیم اس کے بعد پھر اس کے بعد فراغت بھی مرکز نظام الدین دہلی کے مدرسہ کاشف علوم میں ہوئی آپ کے اساتذہ میں مانا محمد یوسف خاندلوی مانا افتقار الحسن رحمہم اللہ وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہے ناظرین مانا پیر تلہا صاحب اپنے والد محترم کی اکلوت فرزن تھے یہ وہ زمانہ تھا کہ ان کے والد گرامی حضرت مانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی علمی عظمت و جلالت کا پورے عالم میں سکہ چل رہا تھا ملک و بیرون ملک ہر جگہ آپ پر جان نچھاور کرنے والوں کی بہتات تھی ایک چراغ تھا جو اپنے دل کی گرمی اور ایمانی حلاوث سے ایک عالم کو مستفید کر رہا تھا وہ اپنے بڑوں کی منظور نظر اور معاثرین میں ممتاز اور اپنی چھوٹوں کی بذرگ و شیخ تھے مدلسہ مظاہر لوم سہارنپور کے لیے ان کی شخصیت ریٹ کی ہڈی کے حیثید رکھتی تھی لیکن ان سب کے باوجود حضرت شیخ العدیس نے جس طریقے سے ان کی تربیت کا خیال رکھا اور ان کمزوریوں سے اپنے فرزن کو دھور رکھا جو ایک بڑے باپ کے بیٹے میں شیطان داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مشیقت کے راستے سے دل میں جگہ کر لیتی ہے تربیت کے ان تمام پہلووں میں حضرت شیخ کا معاملہ اپنے اکلوت فرزن سے اپنی مثال آپ تھی اور جس کی نظیر اس دور میں دھور دھور تک دھننے سے بھی ملنی مشکل ہے ناظرین وقت ایک چھوٹے سے بریک کا مجھے ہاں رکنے کی اجازت دیں ناظرین مولانا مرہوم بجائے مولانا محمد تلہا کے پیر محمد تلہا کے نام سے متعرف تھے ان کی اس لقب کے پیچھے ایک تاریخی واقعہ پنہا ہے واقعہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ لے حضرت شیخ الحدیث سے ملاقات کے لیے مظاہر علوم سہارن پر وقتن فوقتن آتے رہتے تھے ایک دفعہ حضرت مدنی رحمت اللہ لے تانگے سے اترے تو دیکھا کہ چھوٹے تلہا اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیری مریدی کھیل کھیل رہے ہیں خود پیر بن کر ساتھیوں کو بیعت کر رہے ہیں کہ اچانک شیخ الاسلام رحمت اللہ لے نے مذاقن کہا پیر صاحب مجھے بھی بیعت کر لیجئے انہوں نے بھی ان کی درخواست مسترد نہ کی اور بیعت کر کے چھوڑا اس کے بعد حضرت مدنی رحمت اللہ لے انہیں پیر تلہا کہہ کر پکارنے لگے حضرت شیخ رحمت اللہ لے کی ذات چونکہ اس وقت کے علماء و مشایخ کے لیے مرجع تھی اور علماء و بزرگانی امت کی کچھے گھر میں خوب آمد رہا کرتی تھی اس لیے ان بزرگانی دین سے بچپن ہی سے استفادے کا جناب معنی پیر تلہا صاحب علی الرحمہ کو خوب موقع ملا اور آگے چل کر آپ نے حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ لے سے بھی بیعت کی لیکن اس کے ساتھ اپنے والد صاحب سے بھی روحانی تعلق کو مضبوط رکا اور ان کی تربیت میں رہ کر باطنی امراض اور گندگیوں سے اپنے دل کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کی یہاں تک کہ والد صاحب نے اپنی طرف سے بیعت و ارشاد کی اجازت بھی مرحمت فرمائی ناظرین معنی مرہوم کو اللہ کی طرف سے ذکر کا خاص ذوق عطا ہوا تھا جس دولت کو آپ نے دوسروں کی طرف بھی منتقل کرنے کی کوشش کی آپ کا شمار ان خاصان خدا لوگوں میں تھا جن کو دنیا کی رونقے کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکی ذکر ان کی زندگی کا خاص مشغلہ تھا اور جو بھی ان کے پاس جاتا اسے اپنی دل کی قیفیت بھی تبدیلی محسوس ہوتی اور اس سکینت کی قیفیت کو اپنے اندر محسوس کرتا بقول اللہ میں اقبال علی الرحمہ کے نپوج ان خرق پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو نپوج ان خرق پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضال یہ بیٹے ہیں اپنے آس تینوں میں ترستی ہے نگاہ نارسہ جس کے نظارے کو اور انہ انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں ناظرین بلا شبہ آپ کا شمار ان لوگوں میں تھا جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے آپ جہاں بھی جاتے وہاں اپنی معاہدت حسنہ اور سوزے درو سے مجلس کو گرما دیتے روح کو تڑپا دیتے اور دلوں کو تشکین و سرور کا سامان فرہم کرتے اور سنتوں پر عمل کی تاقید فرماتے مرہوم جہاں مزہ مزہ علوم سہارنپور کے سرپرستے وہیں عظیم خانوادہ خاندلہ کے روحانی وراست کے امین تھے اور عمر مدارس دعلم دیوبن کے شورا کے رکن رکین بھی آپ صاحب سیرت و کردار کریم النفس اور سادہ شخصیت کے مالک تھے معاہدہ جس مکان میں اپنی خانخہ چلاتے تھی یہ کچھا گھر کہلاتا ہے یہ مکان ان کے دادا اور والد یہ مکان ان کے دادا حضرت معاہدہ محمد یحیع خاندلوی نے خریدا تھا یہ مکان پہلے دن جس حال پر تھا آج بھی اسی حال پر ہے ان کے دادا اور والد ہمیشہ اسی گھر میں رہے اس کے بالا حصے کو ان کے والد حضرت شیخ العجیز علی الرحمہ نے دارو تصنیب بنا دیا تھا پیر صاحب نے بھی اسی مکان کو آخیر تک اپنا مسکن بنائے رکھا ناظرین مانا پیر طلحہ صاحب علی الرحمہ کے یہاں جانے والا ان کی زیافت سے متاثر ہوئے بغیر بھی نہیں رہتا آپ کی زیافت بڑی مثالی تھی آپ کا دسترخان ہر وقت کشادہ اور سب کے لئے کھلا رہتا جیسے حضرت شیخ علی الرحمہ کی فیاضی اور ان کے دسترخان کی اس عج بڑی مثالی تھی اسی طرح حضرت پیر صاحب کی یہاں بھی اس کا بڑا احتمام اور التظام ہوا کرتا تھا کہ کوئی بھی مہمان چاہے وہ خاص ہو یا عام جماعت ہو یا فرد بغیر کھانا کھائے نہ جائے اور اس کے لئے مستقل خدام کو ہدایت دیتے رہتے تھے کہ مہمانوں کی خاطر توازوں میں کوئی کمی باقی نہ رہے اگر مہمانوں کی خدمت میں کسی خادم سے کسی طرح کی ادنا سی کو بھی کوتائی محسوس کرتے تو اس کی سرزنش فرماتے اسی کے ساتھ پیر صاحب کی دینی غیرت و خودداری بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی مختلف علاقوں سے لوگ آپ سے ملاقات کے لئے اور دعا و زیارت کے لئے آتے تھے ان میں ہر طرح کی افراد ہوتے اگر کسی کا لباس غیر اسلامی دیکھتے یا وضاقتہ غیر شریع دیکھتے تو برملہ اس سے اظہار ناراضگی فرماتے اگر کوئی داڑی مڈھایا ملاقات کے لئے بڑھ جاتا تو اس کو اس غلطی پر سخت متنبع کرتے اور بعض مرتبہ اتباع سنت کی دعوت کے جذبے سے اتنی سخت سرزنش کرتے کہ سامنے والا توبہ کے بغیر نہیں رہتا ناظرین کیا کہا جائے کچھا گھر کی خانخواہ انشاءاللہ اندہ بھی چلے گی ہے لیکن وہاں جگرگوشہ شیخ الحدیث اب کسی کو نہیں ملے گا افسوس صد افسوس کہ علم و عمل کا یہ سنگم اور سیکڑوں مریدوں کا روحانی طبیب اس عارضی دنیا سے کچھ کر گیا اس انناٹا بھی اب اس امت کو چھیلنا پڑے گا اور اسی پر اپنے مذبان کو اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ